موسیقی موسیقی کہ کل شب میں ایک خسین و جوان تاج محل کے ہونٹوں پہ توسم کے کمل دیکھ رہا تھا کل شب میں ایک خسین و جوان تاج محل کے ہونٹوں پہ توسم کے کمل دیکھ رہا تھا اس مہجبی کے چاندنی لہجے میں ڈوب کر سب سن رہے تھے اور میں غزل دیکھ رہا تھا سب سن رہے تھے اور میں غزل دیکھ رہا تھا دوستو یہ غزل کا خوبصورت جادو تھا جو آپ کی سماتوں کو پرکیب وادیوں کا سفر کرا رہا تھا آئیے پھر جس طرح ایک کتاب کی اوپر کتاب ہی سلیکے سے رکھی جا سکتی ہے اس غزل کے بعد میں چاہتا ہوں جن کے نام سے آج کی یہ شام منصوب ہے ان کی بھی یہاں سے غزل سنی جائے ان کے بھی اشار سنے جائے میں انہی کے چار میں سنروں سے انہیں دعوتیں سخن دینا چاہتا ہوں لیکن آئینیں پاش پاش کرتے رہے لوگ چہرے تلاش کرتے رہے آئینیں پاش پاش کرتے رہے لوگ چہرے تلاش کرتے رہے وہ ادھر لے گیا تمام گلاب ہم ادھر کاش کاش کرتے رہے پھر دو تالیوں سے تقبال کریں محترمہ دیف سکھا ساگر سائیو میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں رفان جازوی سر سلام کرتے ہوں سر اور اسی گزل کے چار میں سروں سے شروعات کرتے ہیں جو یاد دلائے کہ آئینیں پاش پاش کرتے رہے آئینیں پاش پاش کرتے رہے لوگ چہرے تلاش کرتے رہے وہ ادھر وہ ادھر لے گیا تمام گلاب وہ ادھر وہ ادھر لے گیا تمام گلاب ہم ادھر کاش کاش کرتے رہے وہ ادھر لے گیا تمام گلاب ہم ادھر کاش کاش کرتے رہے اور ان کے جیسا نہ بودھ بنا کوئی ان کے جیسا نہ بودھ بنا کوئی کوششیں سنگ تراش کرتے رہے سن تراش کرتے رہے اور زندگی تیری قبر میں ہم تو زندگی تیری قبر میں ہم تو دفن اپنی ہی لاش کرتے رہے زندگی تیری قبر میں ہم تو دخن اپنی حلاش کرتے رہے چار مسرے پیشے کتنا تھے چاہتوں کا جنون لوٹ گیا چاہتوں کا جنون لوٹ گیا درد دل کا سکون لوٹ گیا چاہتوں کا جنون لوٹ گیا درد دل کا سکون لوٹ گیا اور دل کے در پر بغیر دستک کے عشق کا مانسون لوٹ گیا دل کے در پر بغیر دستک کے عشق کا مانسون لوٹ گیا چاہتوں کا جنون لوٹ گیا درد دل کا سکون لوٹ گیا اور دل کے در پر بغیر دستک کے عشق کا مانسون لوٹ گیا چاہتوں کا مانسون لوٹ گیا چاہتوں کا مانسون لوٹ گیا تو ہی نہیں ٹوٹا تھا اس دن میرے اندر بھی کچھ چھن سے ہوا تھا میرے اندر بھی کچھ چھن سے ہوا تھا چاہتوں کا مانسون لوٹ گیا چاہتوں کا مانسون لوٹ گیا جدہ کوئی کہا من سے ہوا تھا اور فکر تو ہی نہیں ٹوٹا تھا اس دن میرے اندر بھی کچھ چھن سے ہوا تھا میرے اندر بھی کچھ چھن سے ہوا تھا چار میسرے اور دیکھیں کہ جنون اشک کی دنیا سورنے والی تھی شبے فراک میرے گھر ٹھہرنے والی تھی کہ جنون اشک کی دنیا سورنے والی تھی شبے فراک میرے گھر ٹھہرنے والی تھی وہ میرے جسم کی سرحد پہ رک گیا ورنہ وہ میرے جسم کی سرحد پہ رک گیا ورنہ میں اس کی روح کے اندر اترنے والی ہوں وہ میرے جسم کی سرحد پہ رک گیا ورنہ میں اس کی روح کے اندر اترنے والی تھی استقبال کریے دوستو اس خوبصورہ اچھار کا میں اس کے جسم کے اندر اترنے والی تھی تو ان کے لئے اچھار میسٹر کہ جلاتے ہی شکھا آنکھوں کی شما جلاتے ہی شکھا آنکھوں کی شما ہواے وقت نے فوراں بجھا دی کہ جلاتے ہی شکھا آنکھوں کی شما ہواے وقت نے فوراں بجھا دی اسے جی بھر کے دیکھا تک نہیں تھا اسے جی بھر کے دیکھا تک نہیں تھا اچھانک ریل نے سی ٹی بجھا دی کہ اسے جی بھر کے تک دیکھا نہیں تھا اچھانک ریل نے سی ٹی بجھا دی چار میسٹرے کچھ الگ نراز کے دیکھیں کہ پریم نگر کے رستے وسطے کنکر پتھر بھیگ گئے باہر ایسی آگ لگی ہم اندر اندر بھیگ گئے کہ پریم نگر کے رستے وسطے کنکر پتھر بھیگ گئے اور باہر ایسی آگ لگی ہم اندر اندر بھیگ گئے اور ماضی کے اس رنگ محل کے پتکی ساکل کھلتے ہی آنکھوں سے جلدھارا پھوٹی سارے منظر بھیگ گئے آنکھوں سے جلدھارا پھوٹی سارے منظر بھیگ گئے ایک گزل کے کچھ شیر یادہ رہے ہیں کہ دل کا دروازہ مسکر آیا ہے دل کا دروازہ مسکر آیا ہے دھڑکنوں دیکھو کون آیا ہے دل کا دروازہ مسکر آیا ہے دھڑکنوں دیکھو کون آیا ہے اور چھت پکتی ہے اس کی تم نے جو میری آنکھوں میں گھر بنایا ہے اور آج رویں گی جی بھر آنکھیں دل بہانہ بھی ڈھونڈ لیا ہے دل بہانہ بھی ڈھونڈ لیا ہے اور ایک گزل کے وہ بے وفا تھے بیار کی ٹرننگ میں رہ گئے ہم تو اکیلی لائف کی برننگ میں رہ گئے جبتے جوان تو دوڑتے پھرتے تھے رات بھر بوڑے ہوئے تو صبح کی واکنگ رہ گئے اس ٹائپ کی ایک جدید شائری میں انہیں غزل لکھی ہے تو اس کے لئے میں انہیں شوشلی بولا تھا تو وہی وہ لیں تھی تو ہم نے گھا دیں بہت خاص فرمایش ہے جبکل اجا الگ مزاج کی گزل ہے سنے سے میرے مزاج سے تھوڑی الگ گزل ہے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں ان کے لئے ہاں کے لئے ہاں کی میں ان کی ماں ہوں لیکن پھر بھی ہے نا کہ محبت ہے اجا بک کھیل بابو محبت ہے اجا بک کھیل بابو یہاں تو پاس بھی ہے فیل بابو کہ محبت ہے اجا بک کھیل بابو یہاں تو پاس بھی ہے فیل بابو کی وفاؤں کی چلو گہرائی ناپن کی وفاؤں کی چلو گہرائی ناپن اٹھا تو لازرائی سکیل بابو وفاؤں کی چلو گہرائی ناپن اٹھا تو لازرائی سکیل بابو ایک اور شیر دیکھیں خاص طور پہ کہ جہاں دیکھو وہیں سج بولتے ہو جہاں دیکھو وہیں سج بولتے ہو کسی دن جاؤ گے تم جیل بابو بابا بابا کہ جہاں دیکھو وہیں سج بولتے ہو کسی دن جاؤ گے تم جیل بابو جی جی بالکل اور ایک شیر جس کے کارن یہ گزل ہو گئی تھی مزاق مزاق میں کہ نہیں جمتا تو فوراں چھوڑ دینا کہ نہیں جمتا تو فوراں چھوڑ دینا کہا کس نے کہ مجھ کو جہل بابو کہ نہیں جمتا تو فوراں چھوڑ دینا کہا کس نے کہ مجھ کو جہل بابو اور ایک اچھا شیر بھی اس گزل میں ہوا ہے کہ مسررت نے اگر آنکھیں دکھائیں مسررت نے اگر آنکھیں دکھائیں اسے کہہ دوں گی گوٹو ہیل بابو بچوں کے لئے بتا رہی ہوں مسررت مطلب خوشی کہہ نا مسررت نے اگر آنکھیں دکھائیں اسے کہہ دوں گی گوٹو ہیل بابو اور مقترز ہے کہ شکھا منزل سے پہلے زندگی کی شکھا منزل سے پہلے زندگی کی کہیں رکھتی نہیں ہے ریل بابو شکھا منزل سے پہلے زندگی کی کہیں رکھتی نہیں ہے ریل بابو محبت ہے عجوی کھیل بابو یہاں تو پاس بھی ہے بہت بہت بہت